ہلو میرے پیر سینٹسٹو تو کیسے آپ سب ٹیک ٹاک امیت کرتے ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آہ ویری گوڑ مارننگ ایوننگ اپٹرنون وینیور یو آج دس بیوٹیو لیکچر تو آج کی لیکچر میں ہم مول کا کنسپٹ مول میں ڈسکس کریں گے کی ون مول میں کس طرح ٹو مول، ٹری مول، فائپ مول، سیکس مول کا کنسپٹ ایرائز ہوتا ہے سمجھ رہے ہو؟ سمجھاتا ہو نا؟ ٹھیک ہے تو اپنے پاس ہیڈن ڈال دے مول کنسپٹ مول .. کنسپٹ مول میں مول کا کنسپٹ یہ تاپک نہیں ہے آپ کے بھک میں تاپک نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ اس پر جو ہے question آتے کہ what is mall concept and mall اس پر question نہیں آتے یہ just mcqs کا concept ہے اکثر اس سے mcqs آتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے پاس h2o ہے کیا ہے ہمارے پاس h2o ہے اور یہ h2 ہمارے پاس 1 ہے کتنا ہے 1 ہے اب اگر میں آپ سے یہ question کروں کہ 1 h2 میں number of items کتنا ہے تو آپ بتائیں گے کہ سر اس میں تو 3 items ہے very good شاباز 1 h2o میں آپ کے پاس کتنے items ہے 1 h2o میں 3 items ہے آپ نے کس طرح بتائیں سر 2 hydrogen ہے 1 oxygen ہے تو 3 items ہو گئے ٹھیک ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ h2o میں hydrogen item کتنا ہے تو آپ بتاؤ گے کہ 1 h2o میں سر 2 hydrogen items ہیں very good شاباز اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ oxygen item کتنا ہے تو آپ بتاؤ گے کہ 1 h2o میں سر 1 oxygen atom ہے کیا ہے 1 oxygen atom ہے very good شاباز اب اگر میں آپ سے یہ question کروں کہ 1 h2o میں 1 h2o میں hydrogen molecule کتنا ہے سر کنسپ تھوڑا تھوڑا مشکل کر رہے ہو نہیں easy ہے 1 h2o میں hydrogen molecule کتنا ہے تو دیکھو hydrogen molecule کی میں بات کر رہا ہوں hydrogen molecule تو ہائیڈروجن molecule آپ کے پاس molecule ہوتا ہے combination of non-metals تو ہائیڈروجن تو نان میٹل ہے مطلب دو ہائیڈروجن کمبائن ہو جائے تو آپ کے پاس molecule بناتا ہے h2o بناتا ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ 1 h2o میں آپ کے پاس 1 h2 molecule ہے ٹھیک سیمبل ہے 1 h2o میں 2 ہائیڈروجن ایٹم ہے یہاں پر ایٹم کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر میں molecule کی بات کر رہا ہوں مطلب molecule کتنا ہے تو 1 h2o کو میں 1 molecule کہہ رہا ہوں یہ آپ کے پاس 1 molecule ہے لہٰذا اس میں آپ کے پاس 1 h2o ہے تو اس میں 1 molecule ہے h2o کا اگر میں آپ سے یہ کہو کہ 1 h2o میں 1 h2o میں اکسیجن کا کتنا molecule ہے سر اکسیجن کا کتنا molecule ہے ایزی ہے یار دیکھو آپ کے پاس اکسیجن ہے جب دو اکسیجن کمبائن ہو جائے تو o2 بناتا ہے ٹھیک ہے اور o2 آپ کے پاس اکسیجن کا molecule ہے تو 1 h2o میں اکسیجن کا کتنا molecule ہے سر یہ اس میں تو 1 ہے تو آپ اس کو کہ لے کہ اس میں o2o کا 1 over 2 part شامل ہے مطلب ایک اکسیجن ہے نا تو ایک اکسیجن اگر کمبائن ہو جائے دوسرے کے ساتھ اگر یہ ہمارے پاس 1 over 2 plus 1 over 2 تو اس سے 1 over 2 بنتا ہے تو یہ آپ کے پاس 1 over 2 ہو گیا نا ٹھیک اگر میں اس کو consider کرو کہ o2o 1 over 2 ہے یہ بھی 1 over 2 ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ ایک اکسیجن اور ایک اکسیجن is equal to o2 بن گیا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس تو میں ایسا لکھ سکتا ہوں کہ 1 ایج ٹو او میں آپ کے پاس 1 over 2 o2 شامل ہے ٹھیک ہے اس میں 1 او 2 o2 ہے سیمپل ہے اب دیکھو اب اس مالیکیول کی جگہ اکثر آتے ہے گیس میں اس طرح بھی لکھ شامل ہے 1 ہائیٹروجن گیس 1 ہائیٹروجن گیس مالیکیول کیلئے میں گیس کا لبز استعمال کرتا ہوں کیوں 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 کی گیس کے امٹی کے پاسٹولیٹ میں ہم پڑھیں گے کہ گیس کنسسٹ آب سمال پورٹیکل اس کارڈ مالیکیول اس کو ہم مالیکیول کرتے تو مطلب گیس ہمارے پاس ایک چولی مالیکیول سے بنا ہے تو مالیکیول کے لئے میں گیس کا لبز بھی استعمال کر سکتا ہو ٹھیک تو 1 ایج ٹو او میں ہائیٹروجن گیس پریزنٹ ہے اسی طرح میں اس طرح بھی کس سکتا کہ ون ایج ٹو او میں ون او ٹو گیس پریزنٹ ہے یا اس طرح بھی کس سکتا ہو کہ ون او او اکسیجن اکسیجن گیس پریزنٹ ہے کتنا ون او او اکسیجن گیس اس میں پریزنٹ ہے ایزی ہے نا ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور بات نوٹ کر لے کہ ون ایج ٹو او میں آپ کے پریزنٹ ہے ٹو ایلیمنٹ جو ہے پریزنٹ ہے آپ کے پاس ٹو ایلیمنٹ کیس ہائیٹروجن ایک ایلیمنٹ ہے اور اکسیجن دوسرا ایلیمنٹ ہے سر یہ تو دو ایٹم ہے تو ایٹم ہے نا ٹھیک ہے نا ایٹم سیم ایٹم کا کمبینیشن ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے یہاں پر ایک اکسیجن ہے ہائیٹروجن سے تڑھے پرن ہے تو ایلیمنٹ آپ کے پاس یہ اور دوسرا ایلیمنٹ آپ کے پاس یہ تو مطلب اس میں ٹوٹل ایلیمنٹ کتنا ہے ٹو ایلیمنٹ ہے اس میں یہاں تک سمجھ بھی آیا اب یہ سارا جو کنسیفٹ ہے یہ صرف ون ایچ ٹو ایچ ٹو کی بات کر رہا ٹھیک اگر آپ سے questions کیا جائیں کہ ٹو ایچ ٹو او میں کتنا ہوگا تو سمپل بات ہے دیکھو ون ایچ ٹو او میں ٹری ایٹم سہ تو ٹو ایچ ٹو او میں کتنا ہوگا اگر ون میں تری ہے تو ٹو میں سیکس ہوگا ایک ایکسیجیں اٹم ہے تو دو ایچ ٹو او میں کتنا ایکسیجن اٹم ہوگا دو ایکسیجن اٹم ہوں گے اسی طرح hade would may one ایچ ٹو Million ہے تو دو میں کتنا ہوگا وہ Frankly for no book for hydrogen atom ہوں گے maar لیکن یہاں پر بهتر Willie مالی اللہ جاتا ہے یہ کنسب سمجھ میں آیا وہیٹو سمجھ میں آیا اب دیکھو اگر یہاں پر آپ سے question کیا جائے کہ ٹین ایج ٹو او میں کتنے ایٹمز ہوں گے تو ون ایج ٹو او میں تری ہے تو ٹین میں کتنا ہوگا تردی ہوں گے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کے علاوہ اگر آپ سے کوئی question کرے کہ آپ کے پاس ون مول ون مول ایج ٹو او ہے ون مول ایج ٹو او میں کتنا ایٹمز ہے تو دیکھو یہاں پر ون ایج ٹو او میں تری ایٹم آتے ہیں تو یہاں پر ون کو آپ نے مول کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا equation کا ایک سائٹ جس سے بھی ملٹیپلائے کرتے ہو تو دوسرے کو بھی اس سے ملٹیپلائے کر دو تو لہٰذا ون ایج ٹو او میں آپ کے پاس تری مولز ایٹمز ہوں گے سیمپل سی بات یہ اتنا ایٹمز آپ کے پاس ہوں گے اسی طرح ون ایج ٹو او میں آپ کے پاس ٹو ہیٹروجن ایٹمز ہے تو ون مول ایج ٹو او میں کتنا ہوگا ون مول ایج ٹو او میں کتنا ایٹمز ہوگا تو ون مول میں دیکھو یہاں پر ون ایج ٹو کو آپ نے مول سے ملٹیپلائے کر دیا اس کو بھی مول سے ملٹیپلائے کر لے لہذا اس میں ٹو مول ہائٹروجن ایٹمز ہوں گے ٹھیک ہے سیمپل سی بات ہے اگر ون ایج ٹو او ہے تو اس میں ون اکسیجن ایٹم ہے اگر ون مول آپ سے کوششن کیا جائے تو ون مول میں کتنا ہوگا ون مول ایج ٹو او میں ون مول اکسیجن ایٹم ہوں گے یہاں پر جو بھی لکھا ہے یہاں پر بھی لکھو ٹھیک ہے اگر آپ سے اب ایکویشن کیا جائے کہ ون ایج ٹو او میں ون ایج ٹو ملکل تو ہے لیکن ون مول میں کتنا ہوگا تو ون مول میں آپ کے پاس ون مول ایج ٹو ملکل ہوں گے سیمپل سی بات ہے یہاں پر جو چیز لگایا یہاں پر بھی لگایا ٹھیک ہے اگر یہاں پر مرخی لگا دیا تو یہاں پر بھی مرخی لگا دیا ایکویشن کے ایک سائٹ پر جو بھی لگاتے ہو دوسری سائٹ پر بھی ملٹیپلائے کر دے یہاں تک کنسل سونج میں آیا اب دیکھو سر یہ مجھے فروب کر دے کہ ون مول ایج ٹو میں تری مول ایٹم سے کیسے ہیں وہ یہاں پر ون مول ہے تری مول کا کنسل کس طرح ایرائز ہوتا ہے اور ایزی ہے جس طرح اگر میں دیکھو میں آپ سے ایک ویسٹن کر رہا ہوں میں نمبر میں کتنا ہوں ون اگزیکلی اب اب میرے پاس ہاتھ کتنے ہیں دو مول اوبہ میں تو ایسا نہیں کہا تھا بہت اپ بول رہے ہیں کہ میرے پاس دو ہاتھ ہیں سیئی ہے نیار دو مول۔ اس کے کی.»بہ صرف اگرام لو بندوں کے پاس ہاتھ کتنے ہوگے چار ہوں گے اب ہاتھوں کی بات کر رہے ہوں یہاں پر ون مول ایج ٹوو ہے ایج ٹو میں لے کئی کئی لہوے کے بات کر نیارا لیکن یہاں پر ایٹم کی بات کر رہا ہے تو ایٹم۔ آپ کے پاس 3 مول اٹم ہوں گے مانگے رہے ہو اسی طرح آپ کے پاس 1 مول اٹیو ہے تو 1 مول اٹیوو میں اب آپ صرف اب ہائیٹروڈین اٹم کی بات کر رہے ہو تو اس میں 2 مول ہائیٹروڈ اٹم ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھو یہاں پر ایک 1 اٹیوو میں 3 اٹم سے تو 1 اٹیوو میں 3 اٹم کس طرح آیا دیکھو اسی طرح 1 مول اٹیووے بھی 3 مول اٹم آتے ہیں ٹھیک ہے سمپل یہاں اور میں نے جس ایک اگزامپل لیا ایچ ٹو کا ایچ ٹو پر یہ سب امسیکیوز اکثر آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں یہ سب امسیکیوز کا کنسپٹ آتے ہیں ٹیک ہے اب یہ کنسپٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے ہر مالیکول پر کس پر ہر مالیکول پر اپلائی کرنا ہے ایزی ہے یار ٹیک ہے شاہب آسن کو لکھ لے اور بھی کنسپٹ کرتے ہیں شاہب آسن پیٹا دے چلو میٹا آتا ہوں اب اگر آپ اس کو چاہتے کو سر مجھے یہ پروپ کر لے تو اس کی پروپ بھی ایزی ہے دیکھو آہ ون ایچ ٹو او آپ دیکھیں ون ایچ ٹو او ہے آپ کے پاس ون ایچ ٹو او میں کتنا ایٹم ہے اس کو بھی ایٹم سے ملٹیپلائی کر لے تو اس کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کر لے تو 2 ملٹیپلائیڈ بائی 3 ایٹمز ہوں گے اسی طرح 10 ایچ ٹو او میں کتنا ایٹم ہوں گے تو ایکویشن کا ایک سائیٹ 10 سے اس کو بھی 10 سے ملٹیپلائی کر لے 3 اٹمز تو 30 اٹمز آتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر یہ اس کوانٹی کو میں انکریز کرلوں میں اپسے کہو کہ 6.023 ضرور 10 پاور 23 ایچ ٹو او میں کتنا اٹمز ہوں گے تو اس ایکل تو 6.023 ضرور 10 پاور 23 ملٹیپلائیڈ بائی 3 اٹمز ٹھیک ہے نا اتنا اب اس کو آپ کیا کہتے ہو اس کو آپ کہتے ہیں کہ مول تو یہ آپ کے پاس 1 مول کے برابر ہے لہٰذا 1 مول ایچ ٹو او میں یہ بھی 1 مول کے برابر ہے 1 مول ملٹیپلائیڈ بائی 3 اٹمز ٹھیک ہے تو 1 مول ایچ ٹو او میں آپ کے پاس 3 مولز اٹمز آ گئے ٹھیک ہے کچھ بھی اس میں نہیں ہے اس طرح آپ کو کر سکتے ہیں یا تک کم سمجھ میں آیا پورے سمجھ میں آیا اب دیکھو اگر میں آپ سے ایکویشن کرو کہ آپ کے پاس ایچ ٹو ایسو پور ہے آپ مجھے بتا دی کی ایچ ٹو ایسو پور میں ٹورل نمبر آپ اٹم کتنا ہے آپ کہاں گے کہ اس میں سیون اٹمز ہیں ویری گوڈ اب اگر میں آپ سے کوسٹن کرو کہ آپ کے پاس 1 مول ایچ ٹو ایسو پور ہے تو 1 مول ایچ ٹو ایسو پور میں اٹم کتنا ہوگا اب سر آپ نے 1 مول لگا دی اس کے ساتھ تو ایکویشن کے ایک سائٹ پر مول اس کے ساتھ میں مول لگاؤں گا تو لہٰذا سیون مول اٹمز ہوں گے اتنا اٹمز ہوں گے ویری گوڈ اس میں آپ کے پاس ہائٹروجن اٹم کتنا ہوگا ہائٹروجن اٹم آپ کے پاس ٹو مول ہوں گے ٹھیکے اس میں آپ کے پاس سل پر اٹم کتنا ہوگا سل پر اٹم آپ کے پاس ون مول ہوگا اس میں آپ کے پاس اکسیجن اٹم کتنا ہوگا اکسیجن آپ کے پاس پور مول اٹم میں اٹم کی بات کر رہا ہوں ٹھیکے اب یہاں پر اٹم کا کنسپ ختم ہو گیا دوسرا کنسپ یہ ایرائز ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے کوسٹن کروں کہ ایچ ٹو مالیکیول مطلب ہیٹروجن کا مالیکیول کتنا ہوگا تو دیکھو ایچ ٹو سپور میں اونلی ایچ ٹو ہے تو لہٰذا ون مول میں ون مول ایچ ٹو ہوں گے اسی طرح اگر میں آپ سے کوسٹن کروں کہ اس میں سل پر دیکھو سل پر کا مالیکیول سل پر مالیکیول کتنا ہوگا تو یہاں پر آپ تھوڑا جو ہے آپ تھوڑا کنفیوز ہوتے کیوں کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ سل پر مالیکیول کتنے ایٹموں سے بنا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ایٹ جب ایٹ سل پر کمبائن ہو جائے تو ایک سل پر مالیکیول بناتا ہے تو لہٰذا اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کتنا سل پر مالیکیول ہے ون ہے تو اس ایٹ کا کتنا حصہ اس میں پریزنٹ ہے ون ور ایٹ واحصہ پریزنٹ ہے تو اس میں ون ور ایٹ مول اس ایٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اتنا اس ایٹ ہے جس طرح کہ آپ نے ایچ ٹو میں کہا کہ ایچ ٹو میں اکسیجن ون ور ٹو مول ہے اب سل پر کمالیکل تو دو ایٹموں سے نہیں بنائے ٹھیک ہے تو لہٰذا ایک ون مول ایچ ٹو ایس او پور میں ون ور ایٹ پارٹ جو ہے پریزنٹ ہے تو لہٰذا ون مول میں کتنا ہوگا ون ور ایٹ مول ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ سے کوسٹن کرو کہ اس میں اکسیجن کتنا ہوگا او ٹو تو دیکھو او ٹو کا مالیکل بنا ہے دو اکسیجن سے اس میں چار اکسیجن ہے لہذا اس میں ٹو مول جو ہے ٹو مول او ٹو کا پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ بھی کوسٹن آتے ہیں ہاو مینی ہائیٹروجن گیس تو ایج ٹو کی جگہ آپ گیس بھی لگا سکتے ہو سل پر کی جگہ سل پر گیس لگا سکتے ہو او ٹو کی جگہ یہ بھی لگا سکتے ہو اس کے علاوہ ہاو مینی ایلیمنٹس آر دیر ون ٹو تری اونلی تری ڈیپرنٹ ٹائپ آپ ایٹم ہے تو لہذا آپ کے پاس اونلی تری ایلیمنٹ ہے تو اس میں تری ایلیمنٹس ہے تری مول ایلیمنٹس اس میں پریزنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں تک کنسپ سمجھ میں آرہئے ہیں تری ایلیمنٹ نہیں سائری اونلی تری ایلیمنٹس ہے کیا پریزنٹ ہے تری ایلیمنٹ اس میں پیزنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ ایک مول بھی ہو جائے تو ایلیمنٹ تو ایک ہی ہوگا سل پر ایک مول ہی ہو جائے چاہے آپ کے پاس سل پر جتنہ بھی زیادہ ہو جائے حقسین جتنہ بھی زیادہ ہو جائے تو سیم ایٹم کاailleurs آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے اس میں آپ کے پاس تری ایلیمنٹ پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کم سمجھ میں آ رہا ہے شاباز اب اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایم سی کیوز دوں دیکھو ایم سی کیوز اپنے پاس لے شاباز ہاؤ مینی ہاؤ مینی مولز آر پریزنٹ ہاؤ مینی مولز آپ ہاؤ مینی مولز آپ نیٹروجن ایم سار پریزنٹ آر پریزنٹ ان زیرو پوائنٹ پائپ مول آف ایم ایج تری اپشن اے آپ کے پاس ثیرو پوائنٹ پائپ مول اپشن بی اپشن بی اپ کے پاس آہ آہ اپشن سی اپ کے پاس ثوو مول اپشن ڈی ون پوائنٹ فائف مول اس میں کون سا اپشن ٹھیک ہے تو دیکھو ون این ایچ تری میں ون این ایچ تری میں آپ کے پاس جو ہے نمبر آف نائٹروجن جو ہے ون نائٹروجن اس میں پریزنٹ ہے تو اگر میں یہ کہو کہ ون مول این ایچ تری میں کتنا ہوگا تو ایکویشن ایک سائٹ مول سے تو لہٰذا اس میں ون مول نائٹروجن ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کی جگہ میں یہ لگا کہ 0.5 مول میں کتنا ہوگا تو 0.5 مول این ایچ تری میں آپ کے پاس اب یہ 0.5 ہو گیا تو ایکویشن کا ایک سائٹ 0.5 سے تو اس کو بھی 0.5 سے ملٹیپلائر کروں گا تو اس میں 0.5 مول نائٹروجن پریزنٹ ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا 0.5 مول اس کے ساتھ مول لگا لے 0.5 مول نائٹروجن یہ اپشن آتا ہے اب اگر میں آپ سے کوئیشن کرو کہ ہاو مینی مولز آپ نیٹروجن مالیکیول اور پریزر ان زیرو پانٹ پائپ مول اپ این ایج دی پھر تھوڑا کنفیوز ہوتے شاہباز ان کو لکھ لیں کرتے ہیں میٹا دیں چلو میٹا شاہباز امسی کیوز اپنے پاس لکھ کے امسی کیوز ہاو مینی ہاو مینی مولز آپ نیٹروجن مالیکیولز آپ پریزنٹ آپ پریزنٹ ان زیرو پوائنٹ وائپ مول آپ این ایج تری اس میں کتنا ہوگا ٹھیک ہے اپشن اے اب گے پاس ہے زیرو پوائنٹ سیون مول اپشن بی زیرو پوائنٹ وائپ مول اپشن سی آپ کے پاس ہے زیرو پوائنٹ تری مول اور اپشن ڈی اپنا لکھ کے ٹھیک ہے اپنا مطلب اس کے علاوہ بھی اگر اس میں نہیں ہے تو وہ ہو بھی لکھے اب مجھے پتہ نہیں اس میں ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں شاہباز لکھ لیں سلوشن کی طرف آ جائیں سلوشن کو دیکھیں دیکھیں آپ کے پاس ون این ایچ تری ہے تو ون این ایچ تری میں نائٹروجن کتنا ہے اس میں ون نائٹروجن ہے اب نائٹروجن کا مالیکیول بنا کتنے اٹموں سے ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تو نائٹروجن کا اٹم مالیکیول جو ہے جب ان کے ساتھ کمبائن ہو جائے تو ان ٹو یہ آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اونلی ون این ایچ این ٹو ہے کتنا ہے ون این ٹو ہے لہٰذا اس میں مالیکیول کا زیرو پوائنٹ پائپ حصہ پریزنٹ ہے تو میں ایسا لیکھ سکتا ہوں کہ ون مولر این ایچ تری میں زیرو پوائنٹ پائپ مولر زیرو پوائنٹ پائپ مولر این ٹو پریزنٹ ہے اب یہاں پر این ٹو ہو گیا ٹھیک ہے اب قویسچن میں آپ کو زیرو پوائنٹ پائپ گیا گیا ہے تو زیرو پوائنٹ پائپ مولر این ٹو میں کتنا پریزنٹ ہوگا تو زیرو پوائنٹ پائپ مولر این ٹو میں دیکھو ایکویشن کا ایک سائٹ آپ نے زیرو پوائنٹ پائپ سے ملٹیپلائے کر دیا تو دوسرے کو ڈائریکلی زیرو پوائنٹ پائپ سے ملٹیپلائے کر دیا اس ساہاں نہیں کر سکتے آپ تو یہاں پر ایکس لگا دو سیمپل سی cross multiplication لہذا x is equal to 0.5 یہ اور 0.5 0.5 mol n2 یہ آئے گا تو x is equal to اس سے آتا ہے کتنا اس سے آتا ہے تقریباً 0.25 mol n2 آئے گا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ 0.5 mol n2 sorry 0.5 mol n3 میں آپ کے پاس 0.25 mol n2 جو ہے present ہے اب ظاہر سی بات ہے یار دیکھو یہاں پر 1 mol n3 میں half ہے تو 0.5 mol n3 میں بھی ہاں اس کا ہاپ ہوگا تو 0.5 mol کا ہاپ کیا آتا ہے 0.5 mol کا ہاپ 0.25 آتا ہے تو لہذا 0.5 mol ہے نہیں ہے تو یہاں پر 0.25 mol لٹ لے تو 0.2 یہ اپشن آپ کے پاس ٹھیک ہے سائنٹسٹو سمجھ رہے ہو شاباز ویری گوڈ اب اس کے علاوہ اگر میں آپ سے یہ question کروں سیم اس ہی میں کہ آپ کے پاس 1 mol n3 ہے اس 1 mol n3 میں ہاو میری مول آپ ہائیٹروجن مالیکیول آپ پریزنٹ اس میں ایچ ٹو او مالیکیول کتنا ہے ایچ ٹو او مالیکیول کتنا ہے اب دیکھو یہاں پر 1 n3 میں اگر آپ دیکھیں تو ہائیٹروجن بنا ہے دو ایٹموں سے لیکن یہاں پر 3 ایٹم سے دیکھو ہائیٹروجن پلس ہائیٹروجن پلس ہائیٹروجن اب یہ دونوں کمبائن ہو کے ایچ ٹو بناتا ہے تو مطلب ایک مالیکیول اب یہاں پر اس کا تو ساتھی نہیں ہے مطلب یہ تو 0.5 ہے نا تو ایک پلس 0.5 تو اس میں 1.5 ایچ ٹو موجود ہے لہٰذا 1 mol n3 میں یہ آپ کے پاس 1 mol ہے اس میں 1.5 mol ایچ ٹو پریزنٹ ہے کتنا پریزنٹ ہے ایتنا ایچ ٹو پریزنٹ ہے اب یہاں پر 1 mol n3 میں اتنا ہے تو آپ کے پاس 0.5 mol میں کتنا ہوگا ایکس ہوگا اس کے ملٹپلائے تو یہاں پر دیکھیں ایکس اس ایکل ٹو 0.5 ملٹپلائیڈ بائی 1.5 mol اس کے ساتھ آپ ملٹپلائیڈ کر لیں ایچ ٹو تو ایکس اس ایکل ٹو یہ تقریباً آتا ہے آپ خود اس کو کر لیں ٹھیک ہے کیا آتا ہے اس سے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 0.5 ملٹپلائیڈ بائی 0.25 تو اس سے 5 سیکس سیون 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 پائپ آئی تنگ 0.725 آتا ہے یا 0.75 یہ آتا ہے آپ خود اس کو کر لیں ٹھیک ہے کیا آتا ہے اس سے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 0.5 ریزرٹ آپ کے پاس یہ ہے کی 0.5 مولر این ایچ تری میں آپ کے پاس جو ہے 0.75 مولر ایچ ٹو جو ہے پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح کوسٹن آپ کو دے سکتا ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے بلکل سمجھ میں آرہا ہے دیکھو آپ کے پاس سی سیکس ایچ ٹویلر او سیکس ہے اس میں کتنے نمبر آپ ایٹم ہے تو چج اور چوو بیس ایٹم اگر میں آپسے یہ me lah سیکس ایچ ٹویلر ہوں گا تو زائر سی بات ہے اب اس میں ٹویوانٹی فور مول ہوں گے ٹھیک technique اب اگر میں آپ سے کسٹن کروں اس میں کاربن ایٹم تو سیکس مول ھائٹروغین ایٹم بارہ مول آکسیجن ایٹم سیکس مول ہائٹروژن مالیکوکل کتنا ہوں گے اس میں ہائٹروغین مالیکوکل سیکس مول ہوں گے ٹھیک ہے کینکہ یہ ہائٹروژن کا مالیکوکل دو ایٹم سے بنائیں اکسین مالی کل کل ہوں گے سر کارمن کا مالی کل کل اکیرہ نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو اس میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں ایلیمنٹ کتنا ہے تو تری ایلیمنٹ اس میں ہے تری مال ایلیمنٹ نہیں ہے تری ایلیمنٹ اس میں ہے یہاں تک کنسپ سمجھیں آ رہا ہے یہاں تک مال ان مال کنسپ جو ہے ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس مولر ماس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر پارٹ پائپ میں ہم جتنے بھی پارمولہ سے مال کے لئے استعمال ہوتے اس کا کنسپ میں کروں گا اب دیکھو یہاں تک مال کا کنسپ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا لیکن اس مال کے لئے ہم ایک پارمولہ یوز کرتے ہیں جو بہت جگہوں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا مال is equal to mass in gram divide by مولر ماس یہ آپ کا نائنٹ والا پارمول ہے ٹھیک ہے تو مول is equal to mass in gram divide by مولر ماس اس مولر ماس پہ میں بات کروں گا کہ یہ مولر ماس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میں اس کو کس طرح فائنڈ کروں گا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے بک کا حصہ ہے ٹراپک ہے تو اس لئے نیکس لیکچر مولر ماس پہ میں کروں گا کہ مولر ماس کیا ہے کس لیول پر امسے کیوز آتے ہیں اور اس کا کنسپ کیا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کیلئے پڑھائی کرتا ہے آج جب ویری بیسٹ